بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آپ کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک آسان اور زبردست نسکہ شیئر کرنے جارہی ہوں جس کے ایک بار ہی استعمال سے آپ کو اس کا زبردست ریزارٹ ملے گا اور آپ کے فیس پہ ایک نئی چمک پیدا ہوگی اگر آپ اپنے چہرے کو گورا بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے چہرے سے آئل ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے چہرے سے کالا پان دور کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح کے داگ دبوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور اپنی سکین کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے اس لئے ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے کہ میں نسکہ بنانے کے لئے چیزوں کا بتاؤں میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پہ یس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویوز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس ویڈیو کو بنانے کے لئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے لیمو کا رس دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے کول گیٹ تیسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے ایلویڈا جھل ارکے گلاب چاہیے اور ویسن چاہیے یہ تمام چیزیں آپ کو ایزیلی مل جائیں گی اب آپ نے اس کو بنانا کیس طرح ہے سب سے پہلے ایک خالی بول لیں اس میں لیمو کا رس ایڈ کر لیں یہ لیمو کا رس زیادہ نہیں لینا ہم نے تھوڑا سا لینا ہے ایک چمچ تقریباً ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے لیمو میں سٹرک ایسرڈ ہوتا ہے ویٹامن سی ہوتا ہے یہ رنگت کو گورا کرنے کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے اتنی مقدار ہم نے لینی ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے کول گیٹ کول گیٹ تھوڑی سی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کول گیٹ میں سکن وائٹرنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں تھوڑی سی مقدار ہم نے اس میں ایڈ کر لی ہے کول گیٹ ہمارے چہرے کو گورا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے ان دونوں چیزوں کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ اس طرح مکس ہو جائے گی اور اس کا کلر اس طرح ہوگا اس کے بعد ہم اس میں ایلویرا جل ایڈ کریں گے ایلویرا جل آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر ایلویرا پلانٹ ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر بزاری ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایلویرا جل کا ہم اس میں ہاف سپون ایڈ کریں گے اتنی مقدار ہم نے ایلویرا جل کی لینی ہے اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد جو چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے بیسن بیسن کا تقریباً ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے اتنی مقدار میں بیسن بھی ہماری سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے بیسن ہماری سکن کو وائٹ کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں اس میں پھوٹیاں نہیں بننے دینی ایک گوڑا سا پیسٹ بنانا ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہم جو چیز اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ارکے غلاب ارکے غلاب کا ہم اس میں ایک چمچ ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ مکسچر تیار ہو چکا ہے اس نسکے کو لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اس نسکے کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اب آپ نے اس کو لگانا کس طرح ہے میں آپ کو لگا کر بتاتی ہوں سب سے پہلے اپنے فیس کو کسی اچھے سے سابن سے دو لیں اس کے بعد اس طرح لگا کر اس طرح لگانا ہے آپ نے اس طرح لگا کر آپ نے پانچ منٹ تک ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد ہلکا سا لیپ کر لیں اس طرح لیپ کرنا ہے اور تیس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پھر اپنے فیس کو تازہ پانی سے دو لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ سابن کا استعمال نہیں کرنا اس کے ایک بار ہی استعمال سے آپ کو اس کا ریزرٹ ضرور ملے گا ویوس یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبدس ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اجازت دیجئے گا thank you watch this ویڈیو اللہ حافظ